سر یہ ناراضگیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں جب سے اتحاد بنا ہے خوشی خوشی حکومت تو بن گئی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ناراضگیاں سامنے آنے لگیں کہا جانے لگا کہ ہمیں political space نہیں مل رہی ہے جو اہمیت ہمیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے اب ایک بار پھر سے بلاول بھٹو صاحب کے جو گلے شکوے سامنے آئے ہیں یہ کیوں آپ کو اتنا حلقہ لیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وفاق میں آپ کا بہت شکریہ بڑی مربانی بلکل آپ نے صحیح کہا میں نے تو دیکھیں سب سے پہلے اس کو point out کیا تھا اور جو ہم نے محسوس کیا حلقہ میں اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے میں نے پہلے بھی شروع میں کئی دفعہ یہ کہا کہ یہ جو اتعاد ہے وہ محبت یا شوق کا نہیں ہے مجبوری کا ہے اور اس مجبوری جو ہے وہ پاکستان کی مجبوری ہے سسٹم کی مجبوری ہے سسٹم کو چلانے کی مجبوری ہے اور اس سے اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ چھے آٹھ مہینے جو سسٹم چلا ہے اس سے چیزیں بہتر ہونا بھی شروع ہوئی ہیں تو شاید وہی جو ہماری مجبوری ہے اس ملک کی مجبوری جس کے لیے ہمیشہ ہم نے نقصان بھی اٹھایا آپ نے ووٹس بھی خراب کیے آپ نے لوگوں کو ڈیس آرڈ بھی کیا اسی مجبوری کو جو ہے وہ یہ سمجھ کے تو ہمیں حلقہ لیا جا رہا ہے اور میرے خیال کے مطابق تو مسلم لیگ نون بھی بہت دفعہ یہ ساری چیزیں دیکھ چکی ہے تو اب میرے خیال میں انہیں مچور ہو جانا چاہیے تھا اور انہیں جو ہے وہ اس چیز کا احساس کرنا چاہیے تھا لیکن معذرت کے ساتھ ابھی تک جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بڑی مایوس کن ہے جس میں آپ نے خود دیکھا کہ چیرمن بلاول صاحب کو بھی جو ہے اس پر بات کرنا پڑی حالانکہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس پہ جو ہے کوئی اتجاج نہ کریں اور بیٹھ کے بات چیت سے کوئی معاملات بہتری کی طرف ہوں لیکن بجائے بہتری کے معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف ہیں تو کیا پانچ سال یہ مجبوری کے ساتھ ہی گزارے جائیں گے دیکھیں ہم نے اس مجبوری تو ہماری ملک کی مجبوری سب سے بڑی مجبوری ہے اور کسی طرح بھی پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اور پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی نہیں چاہتے کہ ملک کا نقصان ہو اور چیزیں خرابی کی طرف جائیں لیکن سبر کا پیمانہ ہوتا ہے آخر وہ لبریز ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ جا کے پھر جو ہے وہ ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد پھر شید انسان کے برداشت میں جو ہے وہ بات نہیں رہتی لیکن ابھی تک تو یہی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کو یہ سوچ آ جائے اور وہ سمجھ جائیں اور نون لیگ میں جیسے ابھی آپ نے خاجہ عاصف صاحب کا اور رانہ صاحب کی بات چیز چلائی بڑے پوزیٹیو لوگ بھی ہیں وہ چاہتے ہیں انہیں اس چیز کا احساس بھی ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا جیسے رانہ سناؤلہ صاحب کے حوالے سے ہے وہ بڑی کوشش ہے ان کی پنجاب کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوں اب پنجاب کی بہتر ہوتے ہوتے وفاق کی غراب ہونا شروع ہوگی ہے جس پہ چیرمین صاحب نے جو بات کی اسی طرح عصاق دار صاحب ہیں وہ بھی بڑے پوزیٹیو ان کی بھی بڑی کوشش ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی چلتی نہیں ہے آگے شاید جنہوں نے ماننا ہے وہ ان کی بات ماننے کے لیے سارے پوزیٹیو ہیں خاجہ عاصف بھی پوزیٹیو ہیں نون لیگ کا ایک بڑا نام ہے رانہ سناؤلہ نون لیگ کا ایک بڑا نام ہے دار صاحب ایک نون لیگ کا بڑا نام ہے اگر ان کی نہیں چلتی تو چلتی کس کی ہے وفاق میں دیکھیں چلتی انہی کی ہے نا جو طاقتوار سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چلانی تو انہوں نہیں ہے اور یہ جو اینی حوالے سے تھا نا اس میں تو عصاق دار صاحب کا یا رانہ صاحب تو اس میں بیٹھے تھے لیکن ان کا کوئی زیادہ کردار نہیں تھا اور لوگ تھے جن کا زیادہ کردار تھا کون لوگ تھے تو اپنا لا منسٹر تھے اپنا اٹارنی جرنل تھے اور یہ مختلف ایک کمیٹی تھی جو بیٹھ کے بات چیت کرتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو بھی دو گروپس چلا رہے ہیں ایک اپنی مرضی کرتا ہے تو دوسرا بھی اپنی مرضی سی سٹرائٹیجز بنانا چاہتا ہے حکومت بھی دو گروپس کے ساتھ چال رہی ہے لگ تو لگ تو اسی طرح ہی رہا ہے اپنا حکومتی صورتحال بھی ایک عجیب و غریبی قیفیت میں ہے کہ باتیں جو ہے وہ اچھی کی جاتی ہیں عمل بالکل نہیں کیا جاتا اور ہر جگہ صورتحال اسی طرح ہے جتنی میٹھی اور پیاری باتیں کی جاتی ہیں اگر اس میں سے 25% بھی عمل کیا جائے تو پیپلز پارٹی بیچاری تو جو ہے گزارہ کرنے والی جمعات ہے وہ تو کچھ زیادہ جو ہے توقعات رکھتے ہی نہیں ہے اور نہ زیادہ کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو یہ میٹھی اور اچھی باتیں مجبوری میں کی جاتی ہیں یہ حکومت اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے پھر بائی اختیار نہیں ہے کہ ان میٹھی پیاری باتوں پر عمل درامت کروا سکے یا کر سکے فیصلے کئی اور ہو رہے ہیں پھر نہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا دیکھیں جب اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس وقت انہیں کوئی مجبوری نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے بعد ساتھ جو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا پھر دوسرا ایگریمنٹ کیا پھر ابھی ایک قسم کا ریٹن تو نہیں لیکن تیسرا ایگریمنٹ کیا اس آئینی ترمیم میں تو ہر دفعہ جو ہے وہ اس پہ بوقت ضرورت سارا کچھ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں اور جہاں پہ اپنے معاملات یا کوئی انہوں نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہاں پہ انہیں کسی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم اس کو اٹھا کے کسی پہ نہیں ڈال سکتے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو سارا کچھ اختیارات استعمال کرنے ہیں انہی کی ذمہ داری ہے انہوں نے اس کو چلانا ہے تو اس میں غلط ہے کہ اس کی ہر بار اعتبار کار کرتا ہے پیپلز پارٹی کرتی ہے ایک بار ہوتا ہے بندے کو سمجھ لگ جاتی ہے دوسری بار ہوتا ہے پھر آپ بھی ہر بار اعتبار کرتے ہیں ہر بار چلتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں میں نے بالکل واضح آپ کو کہا نا مجبوری پاکستان کی ہے جب یہ الیکشن ریزیلٹ آیا تھا اس وقت علاقے پچھلے جو سولہ اٹھارہ مہینے کی گورنمنٹ تھی نا یقین کرے انتعائی مایوس کون الائنس تھا اور میں نے شروع میں کہا تھا اس وقت شاہد اور یہ بات کو کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا کہ وہ اٹھارہ مہینے کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک بیانک خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لیکن اس کے بعد جب الیکشن کا ریزیلٹ آیا اس پہ سی ای سی میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی بڑا ڈسکشن ہوا بڑی سوچ و بچار ہوئی اور اس میں تین جگہ پہ منڈیٹ جو ہے وہ تقسیم ہوا اور اگر دو پارٹیز اکٹی نہیں ہوتی تو پھر تین مہینے بعد الیکشن تھے پیپلز پارٹی کے جو برین وہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں سی ای سی میں انہوں نے یہ بہتر جانا کہ یہ قوم یہ ملک آپ فوری طور پر الیکشن کا متعمل نہیں ہو سکا اس کے لیے بڑے اربو روپے کے خرچے ہیں بڑی مشکلات ہیں بہت پریشانی ہیں لارڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور کسی طرح بھی فوری الیکشن ٹھیک نہیں ہے تو اسی مجبوری میں ہمیں پھر نون لیگ کے ساتھ جو ہے اس الائنس میں شامل ہونا پڑا اور دیکھیں نا اگر ہم شوق سے شامل ہوتے تو ہم پہلے دن کہتے کہ ٹھیک ہے وہ ہمیں جو امنیسٹریز دے رہتے ہیں ہم کیبنٹ میں شامل ہوتے باقی چیزوں میں شامل ہوئے ہم تو نیم رضا مندی سے اور مطلب ہے ڈبل مائنڈڈ والی صورتحال میں ان کے ساتھ شامل ہوئے کیونکہ پچھلا ہمارا تجربہ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا تو ایک بار آپ تحریک انصاف کو آزما کر دیکھ لیتے ہیں گوونر صاحب ایک بار تحریک انصاف کو آزما کر دیکھ لیتے ہیں لیکن تحریک انصاف کو تو الیکشن کے فوراں بعد آزمانے کی کوشش کی گئی پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے لیکن تحریک انصاف تو کسی ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور نہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار تھے اور پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ انہیں مین سٹیم میں لائے جائے اور ملک کے خلاف یہ ایجیٹیشن اور رولر اپا اور روز جو ہے وہ احتجاج اور روز رستے بند اس سے اٹھا کر پارلیمنٹ میں لائے جائے وہاں پہ باتچیت کے ذریعے معاملات کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے تو اس کی تو کوشش شروع میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا وہ کبھی بھی ان کی بھی سیاست دیکھیں نا ان کی بھی سیاست تو ہر دو چار گھنٹے کے بعد تبدیل ہوتی ہے اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جو لیڈر لیڈران صاحبان بار پھر رہے ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں لیکن کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ اس بات پہ پارٹی کو سٹینڈ کرا سکیں